علیؑ کی شجاعتیں علیؑ کا حسن علیؑ کا حسن اتنا جلے علیؑ کے حسن سے کہ لگا ایسے تھے اور ویسے تھے اور یہاں کے بال اُڑ گئے تھے بال اُڑ گئے تھے تو کیا ہونا ہوا ارے بھئی یہ میں ٹوپی رکھے ہوئے ہوں اب بار پہلے میرے یہاں سے شروع ہوتے تھے جب سے ٹوپی لگانے لگا وہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا تو علی جب خود رکھتے تھے اچھے جب خود رکھے تو بال یہاں کے نظر ہی نہیں آرہے اس اندھے کو نظر آئے بال ہی نہیں آرہے آزم کو کہا ہم نے صفوت عطا تھا ہنگی اُڑ کو ہم نے نجابت عطا تھا ہنگی ابراہیم کو ہم نے خلت عطا تھا ہنگی موسیٰ کو ہم نے خائے پت عطا تھا ہنگی عشاء کو ہم نے زہد عطا کیا اعلان ہو گیا ایک اچھپت ایک اچھپت اور ایک بار پیغمبر نے کہا مذہب نبوی میں باعت دیا جو چاہے کہ آدم کو ان کی صفوت میں دیکھے حلی کو دیکھے جو چاہے نو کو نجابت میں دیکھے حلی کو دیکھے جو چاہے امرہیم کو خلت میں دیکھے حلی کو دیکھے جو چاہے موسیٰ کو حیبت میں دیکھے حلی کو دیکھے جو زہد میں عیسیٰ کو دیکھنا چاہے اور جو حسن میں ہنشف کو دیکھنا چاہے تو حدیث تو موجود ہے اس کے معنی جیسا حسن یوسف تو وہ پرتو علی کے چہرے میں نظر آ رہا ہے اس کے معنی کہ حسن علی کا زیادہ ہے یوسف سے زیادہ ہے ماشاءاللہ کیسے ہمارے سامنے عزدار چہرے بیٹھیں لائد پڑھ رہی چہرے پہ تو شوائیں نکل لیں ان چہروں سے اور سارے یہ مجھ کو تو بھائی سب چاند تارے چاند تارے چاند تارے نظر آ تو یہ اتنے خوبصورت خوبصورت چہرے جنہیں اللہ نظر بس سے بچا یہ سب میرے سامنے ہیں نہ میں نے ان کے اببہ کو دیکھا نہ ان کے دادا کو نہ پردادا کو جیسے ہی میری چہرے پہ نظر گئی میرے دن نے کہا کیا اچھے دادا پردادا کی اولاد ہیں ان کے باپ کیا خوبصورت رہے ہوں گے اور ان کے دادا کتنے خوبصورت رہے ہوں گے اور پردادا کتنے خوبصورت رہے ہوں گے تو بھائی جو چاہے نہیں دو کیا علی ایسے اور نبی ایسے ہم نے تو جب ترولا میں علی اکبر کو دے دے ایک 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 ا اٹھارہ برس کے ہیں تو اب علی اکبر اٹھارہ برس کے ہو گئے تو اب وہ نسل آگئی جس نے نالی کو دیکھا اور نسلکار کو دیکھا ہاں جو پچار ستہ اون ساٹھ کے ہیں انہوں نے رسول کو بھی دیکھا علی کو بھی دیکھا لیکن جو نئی نسل سنک سٹھ ہجری میں پورے عرب میں ہے مکہ مدینے میں اس نے نہ رسول کو دیکھا نہ علی کو دیکھا تو اب اس کے لئے تو سہارہ علی اکبر ہیں علی اکبر ہیں علی اکبر کا حسن ہے لکھا مورد نے عبرو کشیدہ پلکیں بڑی آنکھیں بڑی اور سیاہ اور بادامی رخصار ستوہ چہرہ کتابی ناگ لانی لیکن چوڑی نہیں پتلی اور ایک نور نکلتا تھا ناگ سے پر ایک نور پیشانی سے نکلتا تھا اور دونوں جب ملتے تھے تو روشنی پھیلتی تھے بال نہ بالکل سیدھے ہیں نہ گھنگر یالیں بلکہ بس بال جب بڑھتے ہیں تو ایک خم سے گھوم جاتے ہیں اور بردوش پر پڑھے رہتے ہیں اور گھنی بلکہ ہیں اور ابھی داڑھی پوری آئی نہیں تھی اس لیے کہ اٹھارہ برس کے تھے ابھی دو مسے گھیری تھی ابھی تو سبزہ آیا تھا اس لیے کہ اٹھارہ کے تھے چہرہ کتابی ہتیلیاں چوڑی ہاتھ بڑے تھے امیہ لمبی کلائی مضبور شانے بھرے ہوئے ہیں گردن سے لے کر شانے تک کی ہڈڑی چوڑی سینہ چوڑا سینہ چوڑا سینے پر ایک بال نہیں شکم پر ایک بال نہیں ہاں ایک ہلکی سی لکیر تھی جو چاندی کی طرح چمکتی تھی تانت ایسے جیسے موٹی موٹ ایسے جیسے سو سے یاکود گلابی بچ ہلکہ سے مشکراتے تھے لگتا تھا بزنی چمکی نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے درمیانی خط لیکن اکباس کے برابر آئیں تو برابر کے لگیں کبھی قدم کو کھیچ کے نہ چلے غروب سے آہستہ روی کے ساتھ چلے چہر قدمی روز کرتے تھے مدینہ کے باغ میں جب باہر نکلتے ہیں تو گھروں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں علی اکبر کو دیکھتے ہیں اور کبھی عباس کے ساتھ اگر بازار میں کھوڑے پہ سوار عباس مرتجز پر علی اکبر آپ پر اور جب لجانے فرض دونوں چچا بھٹی یہ کھیچ کے بازار کی طرف بڑھتے ہیں تو لوگ بھوکانے بن کر دیتے ہیں سوڑا باب میں دیں گے ہم علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں ہم علی کو دیکھ رہے ہیں اب باز علی کی شدی علی اکبر محمد کی شدی یعنی اللہ نے چاہا نہیں کہ دونوں جدا ہو جائیں جہاں محمد وہاں جہاں محمد وہاں وہاں بھی محمد کی حفاظت علی کر رہے تھے یا شدیع محمد کی حفاظت شدیع علی کر رہا تھا کبھی کنکھیوں سے کسی کو نہیں دیکھا یوں کر کے نہیں دیکھا یہ غرور کی نشانی ہے کسی نے آواز دی تو مڑ کر بات کرتے تھے تاکہ اس کی طرف پوش نہ ہو جائے بزرگوں کا احترام کرتے باپ سے بہت محبت تھی کبھی باپ کے آگے نہیں چلے کبھی چچا کے آگے نہیں چلے سخاوک کا یہ عالم کہ گھر میں تنمور لگوا دیا تھا چوبیس سو گھنتے روتیاں پتی اور دھوان اٹھتا رہتا لوگ کہتے علی اکبر کے گھر پہ دھوان اٹھ رہا ہے کھانا تیار ہے جو بھی سائل پھوکا مسافر آتا مدینے میں وہ علی اکبر کے دستخان پہ کھانا کھاتا تھا ان کا یہ عالم کہ جب باہر کے وہ خود یہودیوں اور عیسائیوں کے آگ آتے اور کہتے ہیں ہم مذہبی بحث توریت اور انجین سے کرنا چاہتے ہیں تو مذہب نبوی کے پاس ان کو فرش پہ بٹھا دیا جاتا اور علی اکبر کو بھیجا جاتا تھا جاؤ ان کو توحید پہ قائل کر کے آؤ ان کو نبوت پہ قائل کرو ان کو امامت پہ قائل کرو علی اکبر سارے مناظریں جیت لیتے اور جب وہ جاتے تو لا علاق کہہ کر جاتے کل رسول اللہ کے سامنے لائلہ کہہ رہے تھے آشابیہ ہے یہ ہے علی اکبر کا علم کانہ حافظ قرآن قرد کریں تو فصاحت اور بلاغت ایسی کہ گفتگو میں پھول جھرتے تھے لوگ چاہتے کہ بولتے رہیں ہم سنتے رہیں تلاوت کریں تو چلتے ہوئے قدم روک جاتے تقریر کریں تو لوگ سننے لگتے تھے شیر پڑھیں تو لوگ سننے لگتے تھے یعنی اس طرح آراشتہ کیا تھا اللہ نے نہیں چاہا کہ روئے زمین محمد کی صورت وفتار اور وفتار سے خالی ہو جائے تو ایک اور شدی رکھی ایک اور شدی رکھی جب علی اکبر نہ رہے تو مہدی کو بھی چاہتا ایک شدی رہے رہے محمد کی صورت رہا محمد بذارے ڈیری را